آگے بڑھے گے بلوہ دا بازار سے بڑی خبر ہے نگر پالکہ پر بی جے پی پارشدوں کا حلہ بول بی جے پی پارشدوں نے نگر پالکہ کا گھیراؤ کیا ہے شہر میں عویبستہ اور جل سنکھٹ کو لی کر یہ پردرشن ہے پولس کے ساتھ بی جے پی کے پارشد بڑھ گئے سی ایم او تحصیل دار صحید بڑی سنکھیا میں پولس موجود ہے یہ بڑی خبر ہے بلودہ بازار سے نگر پالکہ پر بی جے پی پارشدوں کئی حلہ بول بی جے پی پارشدوں نے نگر پالکہ کا گھیراؤ کیا ہے شہر میں ویوستہ اور چل سنکٹ کو لے کر یہ پردرشن بی جے پی کا پولیس کے ساتھ بی جے پی کے پارشد بڑھ گئے سی ایم او تحصیل دار سید بڑی سنکھیا میں پولیس موجود اگری خبر کرو کریں گے گریابن سے بڑی خبر راشن کارڈ شرم کارڈ پی ایم آواز دلانی کے نام پر وصولی کی گئیے گاؤں میں شیور لگا کر گرامینوں سے پیسہ وصولنے کا عاروپ ہے وصولی کرتے تین محلاؤں کو سرپنچ اور گرامینوں نے پکڑ دیا فنگیشپر کے گرام پنچ چایت کوند کیرا کا مابلہ ہے یہ اندر سرکار کا کنچاری ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اجار پرتی نے دیا اور گرامینوں نے انہیں بندھک بنا لیا موقع پر شرم ویباہ کی ادھکاری بھی پہنچے ہیں اور پولیس نے تینوں محلاؤں کو حراست میں لیا ہے تو گریابن سے یہ خبر ہے بڑی خبر ہے جہاں راشن کارڈ شرم کارڈ پی ایم آواز دلانی کے نام پر بتا جارہ کی وصولی کی جا رہی تھی گاؤں میں شیور لگا کر گرامینوں سے پیسہ وصولنے کا عاروپ ہے کچھ محلاؤں پر اور وصولی کرتے تین محلاؤں کو سرپنچ اور گرامینوں نے تردب اچھا سنگیشپر کے گرام پہنچہ کوند کیرہ کا یہاں یہ سبیہ اپنے آپ کو کندر سرکار کا کرمچاری بتا رہے ہیں گھرمی بھولت خرمین کے نام پہنچہ کوند کیرہ کا کندر سرکار گریہ ون سے یہ تصویریں صاحب نے آئی ہیں جہاں دراصل بتا جا رہا کی راشن کارڈ شرم کارڈ اور پی ام آواز دلانی کی نام پر وصولی ہو رہی تھی اور گاو میں شیور لگا کر گرامینوں سے پیسہ وصولہ جا رہا تھا تین محلاؤں کو وصولی کرتے ہوئے سرپنچ اور گرامینوں نے پکڑا بھی ہے فنگیشپر کے گرام پنچایت کوند کیرہ کا یہ معاملہ ہے اور جو تین محلائیں بتا جا رہا ہے جنہیں پکڑا ہے گرامینوں نے سرپنچ نے وہ تینوں محلائیں خود کو کیندر سرکار کا کرمچاری بتا رہی تھی کیندر سرکار کا کرمچاری ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی پنچایت پرتینی تھی اور گرامینوں نے انہیں بندک بنایا ہے اتنا ہی نہیں شرم ویباک کیا دیکاری بھی موقع پر پہنچے ہیں اور خلال پولس نے تینوں محلاؤں کو حراست میں لیا ہوا ہے جانچ کی جائے گی اور کیا حقیقت ہے صاف ہوگا شیخ عمران نیوزیٹین سموادہ تھا ہمارے ساتھ گریہ بن سے جڑے ہیں آہ پھر یہ کیا جانکاری نکل کر آئی ہیں تینوں محلاؤں سے جڑی ہوئی واقعی کیندر سے جڑی یہ محلائیں تھی کیندر سرکار کی یا پھر وصولی ہی کی جا رہی تھی جی پرسان جی یہ تینوں جو محلاؤں ہے ان کے پاس کیندر سرکار جو رہا ایک نفتی پتر ہے جو دیکھنے میں فرضی لگ رہا ہے اور تینوں جو محلاؤں ہے یہ دو تین دنوں سے گاؤں میں آکر راستان کار سرمکار بنانے کے نام سے گرامینوں سے پانس سو سے لے کر ایک ہزار کی وصولی کر رہے تھے اور گرامینوں کو جہزیز کی جانکاری مینی گرامین کے آخر جانکاری مانگے تو یہ گول مل جواب دیتا رہے اور آکرسویت گرامینوں نے سرپنس کے ساتھ انہیں پکھڑ پنچات میں رکھے اور اس کے بعد موقع پر تحصیل دار اور پولیس پہنچ کر انہیں پوریس ساتھ کے لیے ہراست میں لے کر گئے ہیں اور یہ تینوں جو محلاؤں ہیں بینہ کسی دستاویج کے گرامینے سے اسی طرح وصولی کر رہے تھے اور جس کو لے کر گرامینوں میں آکروس دیکھا جا رہا ہے اور ان کے پاس جو تمام دستاویج ہے جو دعویٰ یہ کر رہے ہیں سرکار کے کرمچاری ہونے کا وہ پوری طرح سے فرضی لگ رہا ہے اور اپنے فرضی وارہوں کو پوری طرح سے انجام دینے کی کوشش کر رہا تھا پٹاس ادھک لوگوں سے یہ پانس سے لے کر ہزار روپے تک کی وصولی کر چکے ہیں اور بھولے بھارے گرامینوں کو سرکاری انہوں کا لاب دینے کا یہ لانت دے رہے تھے اور جہاں سے ملے کر انہوں سے وصولی کر رہے تھے جی پرسان جی ٹھیک ہے چلے بہت شکریہ شیخ عمران آپ کا ایس جانکاری کے لیے آگے بڑھیں گے اور اب بڑی خبر آئے گر سے جہاں گھٹیا سڑک نرمال پر لوگوں کا گھسہ فوٹ پڑا لوگوں نے سڑک پر ڈامری کرن کو روک دیا روک دیا ڈامری کرن کے بعد رولر نہیں چلانے کا آروپ لگا رہے ہیں گرامین پالی گھاٹ سے امبلی ڈوڑا ڈوڑا تک یہ سڑک بڑھائی جا رہی تھی یہ ایکسکلیوزیف تصویریں نیوز 18 مدی پردیش 36 گھڑ پر جہاں گھٹیا سڑک نرمال پر لوگوں کا گھسہ فوٹ پڑا لوگوں نے سڑک پر ڈامری کرن کو روک دیا ڈامری کرن کا کاریا چل رہا ہے جس میں گھٹیا بھی ہن کاریا کیا جا رہا ہے جس کا بیروت کرنے کے لیے میں سویم اور میرے ساتھ میں جائے کمار کسان جی جنپت پردنی دھی سدسیا اور ساتھ ہی سری درگیس راٹھیا جی چلہ پنچائے سدسیا پردنی دھی ہم تینوں پہنچے تھے اور اس کو صحیح ڈام سے کاری کروانے اون گھنواتہ پرورک کاری کروانے کے لیے ہم لوگوں نے ان کے کرمچاریوں جو بھی ادھکاری ہیں کام کروار ہیں ان سے بولا تو انہوں نے ہم سے مطلب ایک دم ہی بھکتمیجی پرورک بات کیا اور جیسے کام چل رہا ہے ویسے چلنے دو نہیں تو کام بند ہو جائے گا اور اگلے سال کام شروع ہوگا اس پرکار کا جواب ان سے ملا جو کی بہت ہی دکھ کی بات ہے یہ جو بھی کرمچاری ہیں پرتینیدھیوں سے اگر اس پرکار کا بات کر رہے ہیں تو آم چنتہ جو سکات کر رہے ہیں جو بیروت کر رہے ہیں ان کی بات کیا سنیں گے اس پرکار کا کاریہ ہمارے گرام پنچہ جبروں کے سڑک نرمال میں ہو رہا ہے تو رائے گر میں کیسے سڑک میں کھیل ہو رہا ہے یہ تصویریں بھی بتا رہے ہیں لوگوں کے عاروب بھی ہیں دراصل بتا جا رہا ہے کہ بہت گھٹیا سڑک نرمال ہو رہا تھا اور اسی کو لے کر لوگوں نے ناراضگی ظاہر کی اور نرمال کو وہیں روک دیا بہت پتلی پرت سڑک پر بچھائی جا رہی تھی اور اس پر رولر بھی نہیں چلا جا رہا تھا ہرپال سنگھ کھونٹے نیوز ایٹین سموادہ تھا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہرپال کیا روپ لوگ لگا رہے ہیں دوسرا یہ کی کیا سینکشن تھا اور کام کس اسطر پر ہو رہا تھا جی پرسانت بتانا چاہوں گا جس طرح سے ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے لوگوں کے ماتھ لکڑی کے ایک چھوٹے سے لکڑی کے وار سے ہی سڑک اکھڑ رہی ہے اس سے اندازہ لگایا جاتا سکتا ہے کہ سڑک جو ہے کس گروہ وقتہ سے بنائی گئی ہوگی کیونکہ سڑک بنانے کے بعد جو ہے اس کے اوپر روڈ رولر چلانا ہوتا ہے اس سے جو ڈامر ہوتے ہیں جو مروم ہوتا ہے وہ بیڑھتا ہے اور سڑک جو ہے بیس ایک دم مجبوط بنتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہاں پر سڑک نیرمار کی جو ایجنسی ہے اس کے دورہ گھورلا پر وہی بتائی گئی اور گھورلا پر وہاں یہی ہے کہ اس کے اوپر روڈ رولر نہیں چلائے گیا لوگ جب اس کے اوپر چلنے لگے جب چپل سے جب جوتے سے ایڈیوں سے رگڑنے لگے سڑک پر تھا سڑک جو ہے اکھڑ کر نکل رہا ہے ویڈیو میں اس پشت طور پر دکھائی دے رہا ہے اس کے بعد جو ہے اس تھانی جو جن پرتی نیدھی ہے گاؤں کے جو سرپنچ ہیں انہوں نے موقع پر پہنچا اور بھاری لوگوں کی بھیڑ جم گئی اور اس کے بعد جو ہے جو سڑک کا نیرمار ہو رہا تھا اور اس کو روکا گیا سڑک نیرمار کے جو کام ہو رہے تھے جو گاڑیاں لگی ہوئی تھی ان کو روک دی گئی ہے ابھی سڑک کے اوپر جو ڈامرک کرر کا کام ہو رہا تھا تو اس میں گروبتہ ہین جو نیرمار ہو رہا تھے اس کے لیے لوگ آگرسیت تھے اور اس کے ساتھ پرساند بتانا چاہوں گا جو چھتر ہے وہ کافی سدور انچل ہے وہاں پر کبھی کبھار سڑک نیرمار ہوتا ہے بلکل اور کبھی کبھار نیرمار ہوتا اور اس میں بھی اگر گھٹیاں نیرمار ہو جائے تو پھر پریشانی سواب آبک ہے شکریہ آپ کا جانکاری کے لیے آگے بڑھیں گے وشو پرسدہ راتھیاترہ پر پوری کے جگنات مندر سے لے کر رائے پور کے جگنات مندر میں شردھالوں کی بھیڑ امار پڑی ہے پوری میں دیش ودیش سے لاکھوں کی سنکھا میں بھگوان جگنات کی راتھیاترہ میں شامل ہونے کے لیے شردھالوں پہنچے ہیں مجھتیزگڑھ کی رازدانی رائے پور میں بھگوان